ویلکم بیک ٹو مائے فرسٹ ولوگ اور آج ہم لوگ ولوگ کرنے والا ہے اس چینل کا پہلا ولوگ ہے یہ تو آپ سبھی لوگوں کو مجھا بھی آئے گا سائد اور آج ہم لوگ کرنے والا اپنے منسن کا ٹور سو آپ میرا منسن دیکھنا کے لئے تیار ہو جائیے 3 2 1 اور یہ دیکھیں میرا ایک برینڈ نیو منسن جو اب یہ بھی بنائے اگر آپ کو میرا یہ ولوگ پسند آئے تو آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے اور اگر آپ ایسا ہی ولوگ دیکھنا چاہتے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیئے تاکہ اگلا والا ولوگ آپ مکس نہ کر پائے اور یہ ہے میری ایک لیموزین جو کی پورے دو سو کروڑ کی ہے اسے میں نے بائٹ پینٹ کر آیا پوری دنیا میں یہ میرے پاس ایک ہی ہے صرف ایک ہی موڈل بنائے اور وہ بھی میرے پاس ہے اور یہاں سے شروع ہو جاتا ہے ہمارے یہ سویم پول یہ میں نے گھر کے اندر اس لئے بنوایا ہے کیونکہ اس کے اندر کچھنا نہ گیرے اور آپ یہاں سے چلانگ لگا ہے کہ سیدھا پانی کے اندر آپ سویمنگ کر سکتے ہیں اور جیسے آپ باہر آئے آپ کا کھٹھن لگے تو آپ ہاتھوں کو ایک دم سیکھ بھی سکتے ہیں ادھر آگے تو اب آپ کو دکھاتا ہوں میں اپنا یہ ڈیننگ ٹیبل جو کہ مطلب بہت سارے اگر لوگ آ جائے ایک ساتھ میں تو ان کو یہاں پر کھانا کھلا سکتے ہیں اور جو ادھر یہ ایسٹرہ میں لگائے ہوئے تاکہ ہی زیادہ لوگ آئے تو ادھر بھی بیٹھ سکے اور یہ اپنا کیچن سٹارٹ ہو چکا ہے جس کے اندر دو گیس ہے اور باقی کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ادھر مطلب نورمل ہی ہے اپنا نورمل والا کیچن ہے یہاں پہ اگر زیادہ لوگ آ جائے تو بیٹھنے کے لئے باقی ادھر فریج بگرہ کچھ بھی نہیں ہے تو ابھی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں میرے سو روم میں مطلب سو روم نہیں گیراج میں سواری گیراج کے اندر اپنے دو وینٹیج کار کھڑی ہے مطلب ایک دم لگجری کار جو یہ ہے لیمبر گینی اور یہ ہے مسٹینگ جی ٹی جو میرے فیورٹ کار ہے تو اس کو میں نے اندر رکھ پا دیا ہے ایک دم وائٹ کلر میرے کو بہت پسند ہے اس لئے اس کو میں نے وائٹ کلر میں کروایا ہے تو اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں میرے ایک بہت بڑے لیونگ روم میں جہاں سارے میمان آکے بیٹھ سکتے ہیں اتنا بڑا بڑا میرے یہاں پر تین چار لیونگ روم ہے تاکہ کوئی بھی اگر زیادہ تر میمان بھی آجا تو یہ ایک ساتھ میں ایک جسٹ کر سکے کیونکہ یہاں پر بہت بڑے بیجنس کی میٹنگ ہوتی رہتی ہے تو یہ ہے میرا وہ جس کے اندر میرے کو یہ ٹیبل پسند نہیں آرہا تو میرے کو ایکسینج کروانا اور یہ میں نے اس کو اگنور کرنا چلو کیونکہ ویسے بھی میرے کو ایکسینج کروانا ہے یہ بڑا والا یہ میرا فیر ویٹ نہیں میرا ایک فیر ویٹ ہے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا اور یہاں سے چرو ہو جاتا ہے ہم نائک جیم جس کے اندر ہم یہ باکسیم پیڑ ہے پتہ نہیں اس کا ایک ہی ہاتھ کی چلتا اس کا دوسرا ہاتھ کہاں گھوم ہو گیا کسی نے کارٹ تو نہیں دیا تھاکور کہہ کے تو کیا پتہ ہے یہ ادھر اپن یہ ڈولے سولے بنانے کے لیے پیسے اسٹیو کے ہاتھ کو کوئی ڈولوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے ہاتھ پہلے سے بہت مضبوط ہے جو کہ سالے ووڈ بغیرہ سب کٹ دیتا ہے تو اس کی ٹینشن نہیں ہے اپن کو دھولے سولے اور یہ رہا میرا رننگ اور یہ دو تھے تو ایسے بھی ایک میرے کو ویجوانا آتا ہے تو اس کو اگنور کرو اس والی مسین پہ میں زیادہ تر دھوڑتا ہوں کیونکہ یہ سائیڈ میں آتے اور کبھی کبھی میں اس کے اوپر پتہ نہیں کیسے چلا جاتا ہوں بچ چلا جاتا ہوں اس کے اندرہ اپنے درننگ کرتے ہیں جلدی سے بھاگو ملکا بھاگ بھاگ ملکا بھاگ بھاپو رے یہ ٹھاک لہا گیا بہت ٹھکا ناگے فرین دیتے ہیں اپن سے نہیں ہو گئی ہے اس ٹائمینے والا کو کام ہے اپن کو باڈی نہیں مرے اپن کو سب فیٹ رہنا ہے تو اپن باپس اجنے ادھر چلتے ہیں بہار اور ادھر میں نے آپ کو نہیں دکھایا تو آپ کو ادھر بھی کمہ کے لاتا ہوں یہ تو کچھ ہے تو نہیں ویسے ادھر سے بننا باہر کا ایری ہے مطلب آپ کو باہر جانا ہو تو ادھر پلین جگہ ہے ایک نمبر تو ادھر سے گم کے ہم باپس ماں پہ آ سکتے ہیں جہاں سے ہم اندر گئے تھے یہ ریش کر کے میں نے انٹریس ہے یہی تو ادھر سے اپنے اندر گئے تھے اور یہ میرے لیمو جن جو کہ میرے کو بہت اچھے لگتی ہے اب میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ کارپیٹ دیکھو یہ کارپیٹ اگر پسند آیا ہو تو کمینٹ بتا کمینٹ میں کر کے بتا دو کہ کارپیٹ بہت اچھا ہے تو ادھر میں آپ کو دیکھانے کے لئے لائے ہو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ میری دو کارس جس کا نام ہے ایک تا جی سکسٹین پلس ایک فائب فائب ایٹ جی ایسا کون موڈل ہے اس کا جو کہ میرے کو آئیڈیا نہیں ہے فائب ایٹ جی ایسا ہے تھی یہی ہونے چاہیے باقی یہ تھوڑا نیچرل فیل دینے کے لیے میں نے ایدھر تھوڑا سے پیٹ بہت جا گئے ہوتے ہیں جو انہیں کیا کہتے ہیں میرے کو پتہ نہیں لیپس لگا دیئے تاکہ ایدھر مطلب نیچرل فیل رہے ہیں ایسا لگنا چاہیے گی ہوتے بہت نیچرل ٹی بھی ہے اور ایدھر سے ہم چلتے ہیں آپ کو میں دیکھاتا ہوں میرے گھر کا باتروم گراؤنڈ فلو با ایک اوپر بھی ہے لیکن یہ گراؤنڈ فلو کا ہے تو آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ سادہ شہی ہے اس میں کوئی زیادہ نہیں ہے ایدھر ٹوالیٹ ٹھیر ہے جہاں پہ بیٹھ کے آپ آپ کا ہلکہ ہو سکتے ہو ایدھر کے بعد ایدھر ہاتھ بھی دو سکتے ہو آپ لوگ اور ایدھر آ کے آپ نہ ہالو پھر بات ٹیپ میں بیٹے بیٹے نہ لو اور باتروم میں ایدنے ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اب جو باتروم میں گیمنگ سیٹ اپ تھوڑنے ہوگا اور یہ ہمارے سٹوریج جہاں پہ کچھ پڑا تو نہیں ہوگا یہ تھوڑے بات ممی نے سامن رکھ دی اس کے اندر جو کہ اپنے کام کے نہیں ہے یہ دیکھو اور یہ جالے بہت ہو رہے ہیں ممی کو بول دیں گے ممی بعد میں ساب کرتے رہیں گے اپن کو نہیں کرنا یہ آگیا میرے گھر کا پرسنل مطلب جو آپ ہے ہم سب لوگ کھانا کھاتے ہیں وہی جگہ یہ تو اپن یہ یہ الیکٹرونک وہ ہے الیکٹرونک گیس ہے جو بیجلی سے چلتا ہے اور یہ اپنے چیبل جہاں پہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں نیچوری ادھر ہی کھاتے ہیں تو اپن دوسرا میں دکھاتا ادھر سے آجاتے ہیں بالکن جس سے آپ view لے سکتے ہو بہت تندر والا view آتا ہے جو سمدر کا کل سمدر کے تٹ پر گیا ہے بہت مہنگ کا پڑا تھا یہاں پہ جمعی ملنے نہیں چھی پھر بھی ہم نے جمعی پرچیش کر دی کیونکہ بہت پیسے پیسوں کے کمی نہیں ہے ایدھر تھوڑا سکھانا بھی پڑا کیک بھی اگر آپ کا مند ہو تو کبھی بھی کھا سکتے ہو اس کے اندرے ایسے ٹیکنالوجی کے پگ لگا بھی نہیں تو اپنے آسکے اپنے فرسٹ پلور پر جہاں پہ دیکھئے ایدھر ایک لیونگ روم ہے اور یہ میرا سب سے فرسٹ اینڈ بیسٹ سے یہی ہے میرا ایک سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے وہ الگ ہے یہ میرا فرسٹ پسندیدہ لیونگ روم ہے یہاں پہ بکس پڑی ہے جو کہ میں نے جنگی میں کبھی نہیں پڑی سالا میرے کو پڑھنے میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے پتہ نہیں کیوں گلوالے ایدھر سے اپنے دائیگ نیچے بھی جا سکتے ہو نیچے سے اوپر بھی آ سکتے تو یہ تو ایسے ہی اپنا کھولا سمدرک تک پاس جانا ہوتا پھر یہ اپنا آجاتا ہے پھر سے باتروم ایدھر ہاتھ دو سکتے ہو ایدھر بھئی ہلکا ہونا ایدھر نہ آنا اور چلو اس باتروم کے اندر ایتنا ہی ہوتا ہے اور کیا ہوں گا باہر چلتے پھر سے دروازے بند کر دیتے اور اپن چلتے اب ایدھر سے واپس اندر کدھر اور یہ دیکھئے یہ میں آپ کو دکھانا ہی بھول گئی ہے یہ میرا کولر بہت بہت تھنڈی آواز دیتا آپ کو بسواش نہیں ہوگا بہت تھنڈی آواز دیتا یہ کولر اور یہ ایک چھوٹا سا لیونگ روم میں زیادہ بڑا نہیں ہے ایدھر سے اپن یہ چلانگ بھی لگا سکتے اپنے سوئیم پول کے اندر جو میرے کو بہت دل لگتا لگتا ہے لیکن میں پھر بھی لگا دیتا ہوں یہ ہوگا زیادہ پانی کے اندر ہی گریں گے یہ کاری ایڈر ٹوٹ جائے گی اور واپس میرے کو اوپر جانا پڑے گا جلدی سے میں واپس اوپر جاتا ہوں تو اب کو میں ایک سیکریٹ رشتہ بتاتا ہوں جو کہ میں اس سے میں ہی جاتا ہوں کیونکہ باقیت لوگ نہیں جاتا ہے اور یہ والا سے رشتہ ہے پانی کا جہاں پہ ہر کوئی تیار نہیں سکتا اس لئے میں ہی ایدھر رشتے سے فاس جاتا ہوں اوپر اور یہ آگے اپنے فرس پلوکر اور میرے کو کبھی کبھی سیڈیا نہیں چڑھنی ہوتے میں ویسے بھی آ جاتا ہوں اور یہ میرا روم ہے خود کا پرسنل جہاں پہ کولر لگا ہوا ہے اور یہ میرا بیڑ ہے جہاں پہ میں آ کر سوتا ہوں پورا دن اسی کے اندر گجارتا ہوں اسی کے اوپر کھوٹتا رہتا ہوں کھاتا رہتا ہوں پیتا رہتا ہوں سب اسی کے اوپر کرتا ہوں جو بھی کرتا ہوں اور ادھر یہ میرا کولر دیکھو بہت تھنڈیا ہوا دیتا ہے یہ آپ کو وشواش نہیں ہے اور یہ میرا گیمنگ کے لئے یہ پڑا ہوا ہے ٹیبل وغیرہ اس کے اوپر گیمنگ پیسی نہیں ہے کیونکہ میں نے لائے این یہ بھی تھا جلدی جلدی چینل کو سبسکراب کرو ہم بھی لائے دیں گے ایسا یہ گیمنگ پیسی ادھر پھر آپ کو اس کا سیٹ اپ ٹور دیں گے تو ابھی اپن چلتے ہیں یہ دیکھو یہ میرا سیکنڈ نمبر پر سب سے بیسٹ سب سے بیسٹ لیونگ روم لگتا ہے سیکنڈ نمبر پر کیونکہ ادھر ایک دو سو انچ کی بڑی ٹی وی لگی ہوئے جو ایک تھریٹر کا کام کرتی ہے سائیڈ میں دو سپیگر بھی لگے ہوئے تاکہ ہم کو آواز کی بلکل کمی نہ ہو جی ایک دم تھریٹر کے لوگ دیتے ہو ادھر اپن گیم بغیرہ کھیل سکتے ہیں جو کہ میں کبھی کھیلتا نہیں کہ میرے کوئن چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے یہ یہ والا کہ ہم اپن کھیلتا ہی نہیں ہے اور یہ ادھر سے میں دکھاتا ہوں رشتا یہ والا اپن وہاں سجیم سے جیسے اوپر رہتے ہیں کوئی والا رشتا ہے اور ادھر میں نے آپ کو یہ دکھاتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایسا بیڈ ہے جہاں پہ مگر آپ کو کبھی من ہوگی ایسے کھلے میں سو جاتے تھے آپ ادھر سے سو سکتے ہو آپ پورے بیڈروم کے ضرورت نہیں ادھر ہی آگر سو سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک پرسنل لوم اور یہ والا روم ہے کہ مطلب جو خاص مہمان ہوتا ہے خاص سمجھیں ان کے لئے یہ والا روم ہے پرسنل دو سوپے لگے ہوئے ہیں اور یہ پیچھے میرے کو نہیں پتا پاپا نے پاپا لگوا ہے یہ ہے کہ میرے کو دیئے بھی آئیڈیا نہیں ہے اور ادھر اپنا کیچھے نے جو کہ مطلب ادھر ای فائن نہیں ہے کیونکہ ادھر خاص مہمانہ کے لیے تو تھوڑا بس ایک آس فریج بغیر لگا دیئے اور یہ جو تھوڑا بہتی ادھر کچھ دیکھنے جیسا ہے ادھر اپنا فریج جس کے اندر سے اپنے کو جو بھی سامن کوڈنگ بغیر نکال کے ادھر رکھ دیتے اور بس اس روم میں اتنے جلدیشے میں واپس پھر سے اپنے اوپر والے روم کے اندر چلتے ہیں اور یہ آگے اوپر اور یہ رہا میرے گھر کا سب سے بڑا ڈائننگ ٹیبل آپ کو دیکھ کے پتا چل رہا ہوگا کہ یہ سب سے بڑا ڈائننگ ٹیبل ہے میرے گھر کا یہ سب سے بڑا ڈائننگ ٹیبل ہے جہاں پہ ہمیں دس پندہ لوگ آرام سے کھانا کھا سکتے ہیں جلدی سے میں واپس آگے اپنے جیم والا روم آگیا واپس سے اور ادھر سے اپنے باپس جلدی سے بہار نکل اور دیکھتے آپ کو کون سا روم دیکھانا باقی رہ گیا میرے ہی سب سے میرے ہی سب سے سائد میں نے آپ کو پورا گھر ووم ٹور دے دیا ادھر پورا پیک ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیو پلیز 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 لائک کر دینا ابھی تک دیکھئے ویڈیو پسند آئیے چینل پر اب تک سبسکر کر دو یا کیا ویڈیو پوری دیکھیں نیکس پارٹ کے لئے کمینٹ کر دو تب تب کے لئے گوڑ بائی ٹاٹا سی یو بائی